برائے خوشنودی نورِ خدا رسولِ خدا مولاِ متقیان باوازِ بلند نارے صلوات برائے خوشنودی جنابِ شہربانو صلوات اللہ علیہہ باوازِ بلند برائے خوشنودی سرکارِ سید الشہدہ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام باوازِ بلند برائے سلامتی امامِ زمانہ باوازِ بلند نارے صلوات برائے خوشنودی جنابِ شہربانو صلوات اللہ علیہ السلام اعوذ باللہ الصمیل علی العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسولِ السقلین محبوبِ رب المغربینِ والمشقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا ومقتدانا بالقاصم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاءِ اللَّهِ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلوات اللہ علیہ السلام اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بزرگانِ ملت شعراءِ کرام ناظرِ مقادسہ مقاسدہ بانیانِ جشن شیانِ حیدرِ کرار خصوصاً غلامانِ امامِ زین العابدین اللہ صلوات و السلام میں نے اس وقت کے جشن میں اس وقت کی تقریر میں اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام خرار دینے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے سمجھدار لوگ پڑھے لکھے لوگ شوارہ بزرگ اس آیت کی تلاوت کا راز سمجھ گئے ہوں گے مگر صرف بچوں اور جوانوں کے اطلعان علم اضافے کے لیے نہیں اس لیے کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ بچہ نہیں ہوا کرتا وہ زمانے اور تھے وہ زمانے اور تھے کہ جب کسی نے تاریخ میں علی کو بچہ کہا اور یہ علی کا صدقہ ہے کہ اس قوم کے بچے بچے نہیں ہوتے ہیں بوڑھے سے بھی بہتر ہوتے ہیں سلوات بھیجے محمد و آل محمد تو عزیز آنے محترم صرف چند لمحے میرے والد ابو زوار بڑھ سرے ممبر جشن میں قصیدہ خانی میں جب بھی تقریر کرتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ قصیدہ خانی میں شوارہ کو زاکر کی لمبی تقریر نہیں برداشتی قصیدہ خانی میں شوارہ کو زاکر کی لمبی تقریر طویل تقریر نہیں برداشتی اور مجلس میں زاکر کو شوارہ کی طویل پیش خانی نہیں برداشتی از بات کو متنے نظر پیش نظر رکھتے ہوئے صرف چند لمحے اتنی دیر تقریر کروں گا کہ کچھ شوارہ جو مدوں ہیں وہ خانہ کھا کے تشریف لے آئیں اور کچھ سامین ان کو سننے کے لئے حوصلہ افضائی کے لئے آجائیں یوں سمجھئے اس وقت کی میری تقریر جو ہے مائک کو ٹیسٹ کر رہی ہے جب مائک لگانے والا مائک لگا لیتا ہے تو اپنے سکون خلب کے لیے وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے تو میں شوارہ کے کلام کی تمہیدن مولا سلامت رکھیں ناظرم مقاصدہ کو انہوں نے میری تمہید بانی میں شوارہ کے لیے اور پھر ہر شاعر کے بعد اور ہر شاعر سے پہلے انشاءاللہ آپ نظامت کے ناظم سے ہر حربے ہر اینگل سے اشار نذاکت اسی کو کہتے ہیں کہ مجمع کو اپنی طرف کھائچنا نہ کہ اتنا سنانا کہ بیٹھا ہوا مجمع اٹھوٹ کے جانے لے مگر صرف آپ سے دستِ عدب جوڑ کے یہ گزارش ہے کہ بڑا خاص مقام ہے بڑی خاص عبادت ہے اور جس کے نام پر جمع کیا گیا ہے وہ بھی بہت خاص ہے وہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام جس کا نامِ نامی علی ہے لقب سید ساجدین زین العابدین جنابِ سجاد حادی حادی بہت سے القاب ہیں اگر القاب گنانے پہ آؤں تو شاید مجھ جیسا جاہل گھڑی کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ لگا لے گا آدھا گھنٹہ آپ کا لے لے گا تیس منٹ کم سے کم جتے مجھے یاد ہیں اور اگر کوئی عالم آ جائے علماء نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ چاہردہ معصومین میں سے ہر معصوم کا لقب پانچ سو پچپن اور صرف بچوں کے لیے وضاحت کروں ایک نام ہوتا ہے ایک لقب ہوتا ہے لقب کہتے ہیں اسمِ صفتی کو مثلا کسی نہ کا شاعر اہلِ بیت آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے تو اس شاعر کیوں کہا گیا کاشائری کرتے ہیں نام نہیں بتایا گیا اشارہ کر دیا گیا تو صفتی نام کو صفتی اسم کو لقب کہتے ہیں تو زین العابدین چوتھے امام کو کیوں کہا گیا اس لیے کہ عبادتوں کی زینت ہیں سید الساجدین کیوں کہا گیا اس لیے کہ حد سے زیادہ سجدے کیے ہیں توجہ ہے نا بات ضائع نہ جائے چند لمحے تاریخ بتاتی ہے زین العابدین عبادتوں کی زینت سید الساجدین سجدے کرنے والا اب میری نگاہ میں وہ شخص اپنے گرے بان میں مو ڈالے وہ شخص اپنے گرے بان میں مو ڈالے کہ جو یہ بھی کہتا ہو کہ ہم امام چاہرم کے شیعہ ہیں اور خدا نہ کرے عبادت اور سجدے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو عبادت اور سجدے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو اس لیے کہ خدا نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت تو یہ بات بھولیے گا نا کہ اللہ کی عبادت جنات پہ بھی ہے انسان پہ بھی ہے امام چاہرم کے جد امجد مولا متقیان کا لقب ہے امام انسو والجنات میرا مولا علی انسان کا بھی امام ہے جنات کا بھی امام یہ پروردگار یہ منصب یہ عدہ یہ عظمت یہ فضیلت یہ اہمیت علی کو اپنے بات کیسے دے دی یا تیری عبادت ہے جنات و انسان پر یا مولا علی کی امامت ہے تو جب علی کی امامت ہے تو حسن کی بھی ہوگی حسین کی بھی ہوگی زین العابدین کی بھی ہوگی سلوات بھیجے محمد و آل اور دلیل کے شکل میں بغیر دلیل کے ممبر پہ گفتگو نہیں کرتا دلیل میں بہت ہی مختصر کر کے طویل واقعہ بہت ہی مختصر کر کے بیان کروں کہ میرا مولا علی ممبر رسول پر ہے یا یوں کہوں داماد رسول وارث رسول شوہر بطول ممبر رسول پر خدبہ دے رہے ہیں اصحاب کا مجمع ہے مسجد چھلک رہی ہے یہاں چھلکے کی شوہرہ اسامین سے وہاں چھلک رہی تھی اصحاب سے محترم تو تھے اس لیے کہ اصحاب تھے توجہ اب علی خدبہ دے رہے ہیں اچانک ایک صاحب مسجد میں آیا صفے درموں پر ہم انسان ہے صاحب سے ڈر گیا حالانکہ اگر اس وقت میں ہوتا تو میں صاحب کو دیکھ کے ڈرتا ان کی طرح مگر جب دوسری نگاہ شیرِ خدا پہ ڈالتا تو ڈرتو بھاگ جاتا جیسے لاحول سے شیطان بھاگتا ہے کہ ایک طرف شیرِ خدا ہے صاحب کیا بگاڑے گا مگر ڈرنے والے ڈرنے لگے مولا نے فرمایا اس سے ڈرو نہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یہ سب میرے پاس آ رہا ہے تو جو وہ صاحب مسجد میں اندر آیا علی کے پنجے پر آیا گھٹنے پر آیا ران پر آیا سینے پر آیا کاندے تک آ کے علی کے کان میں کچھ کہا مولا علی مسکرائے مولا علی مسکرائے جس زبان میں جملہ ضائع نہ ہو جس زبان میں صاحب نے علی سے کچھ کہا تھا قسم خدا کی اسی زبان میں علی نے جواب دیا امامت کی صفت بہت ہیں مگر یہ سب سے بڑی اہم ترین صفت ہے کہ امام سے جس زبان میں سوال ہو امام اسی زبان میں جواب دے توجہ چاہ رہا ہوں تو پتا چلا امام کو کم سے کم اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ چرن کی بھاشا پرن کی بھاشا جن کی بھاشا انسان کی گفتگو سمجھ سکے اور جو ایک دوسرے کی گفتگو نہ سمجھ سکے وہ امام کیا ہوگا سلاوات بھیجے محمد و عالمم تو علی نے اس کو کچھ جواب دیا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس گیا صاحب نے راستہ نہیں بدلا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس گیا اب کچھ مرد ہوتے ہیں جو عورت صفت ہوتے ہیں جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے گھر پہ اچھی گاڑی آئی دیکھ رہی ہیں کون اترا کون آیا ہے کسی گاڑی ہے جب چلا گیا تا پوچھا جا رہا ہے کون تھا کیوں آیا تھا کس لیے آیا تھا ارے جو آیا تھا اسی سے پوچھا جاتا کیوں آئے ہو مگر صاحب سے بولنے کی کسی کی ہمت نہ تھی جب صاحب چلا گیا تو سب مولا علی سے آئے سوال کلنے لگے مولا یہ صاحب آیا کیوں اس نے کہا کیا اور پھر آپ نے اس سے کیا کہا تو ان کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عربی میں سوال نہیں کیا تھا صاحب نے کیونکہ وہاں پر عرب کے لوگ بیٹھے تھے اگر عربی میں بولتا وہ علی عربی میں جواب دیتے تو یہ سمجھ جاتے کوئی ایسی گفتگو تھی جو یہ نہ سمجھ پائے علی نے مسکرا کے کہا قسم خدا کی وہ ساپ نہیں تھا کہ مولا میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے جو دیکھا سج دیکھا مگر میں جو جانتا ہوں وہ تو سمجھ لو کہ مولا کون تھا کہ وہ جن تھا تم اگر نہ ہوتے تو وہ جن بن کے آتا مگر تم تھے تو صاحب کے بھیج میں آیا کہ اچھا مولا جن تھا یا انسان ساتھ تھا یا کوئی اور یہ بتائیے کیا کہا آپ نے اس سے کیا کہا کہ اتنا سا مسئلہ لے کے آیا تھا کہ اس کے قبیلے کا سردار مر گیا جنوں کے قبیلے کا سردار مر گیا اب جملہ زائے نہ ہو جو پڑھے لکھیں توجہ چاہتا ہوں مولا نے کہا اس کے قبیلے کا سردار مر گیا قبیلے والوں نے تمام جنناتوں نے اجمہ کیا تمام جنناتوں نے اجمہ کیا توجہ جو اجمہ کمانے جانتا ہے اس پر سلام جو نہیں جانتا ہے کتابیں پڑھ کے دیکھیں اجنہ کا اجمہ ہوا کہ سردار تو ہے یہ علی کے پاس آیا تھا تائید کے لیے مولا آپ ہمارے امام ہیں بغیر آپ کی اجازت کے سرداری نہیں توجہ بغیر آپ کی اجازت کے سرداری نہیں کہ مولا آپ نے کیا کہا کہ میں اس سے خوش ہوا کم سے کم اس کا زمین تو اچھا تھا کہ وہ سردار پہلے چن لیا گیا مگر اس نے قبیلے والوں سے کہا کہ جب تک میرا امام نہ اجازت دے توجہ توجہ سامنے کیمرے بھی ہیں کسی کی دلازاری کرنا نہیں چاہتا مگر اپنی عادت تو خون سے باز بھی نہیں آتا اجنہ اجنہ اگر اجمع کر لیں اپنے قبیلے کا کسی کو سردار بنا دے تو اس سردار میں اتنی ہمت نہیں کہ جب تک علی سے اجازت نہ مل جائے تو سرداری خبول کر لیں اب کوئی اگر غدیر کے بعد چن لیا جائے سلوات بھیجے محمد و آل محمد عزیزوں جنات کے بھی امام ہوتے ہیں اور انسان کے بھی امام ہوتے ہیں اب یہ جشنم کس کا آئے بامناسبت بسلسلہ چہاردہ سس سالہ بسلسلہ چہاردہ سس سالہ ولادت بسعادت حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین اس کا عنوان جشن نور ہے جیسا ناظر میں مقاصدہ آپ کو ہوشیار کر چکے ہیں ذرا سا میں بھی جگہ دوں جو کچھ لوگ بعد میں آئے کہ اس جشن کا نام ہے جشن نور جس کو نور سے محبت ہو وہ بیٹھے جس سے نور سے کوئی لگاؤ ہو وہ آئے جس سے نار سے مطلب ہو اندھیروں سے تعلقات ہوں ان سے جشن کوئی مطلب نہیں پھر جب جشن نور ہے تو یا نورِ خدا کا ذکر ہوگا یا نورِ خدا کا ذکر ہوگا یا نوری کتاب کا ذکر ہوگا تو خدا کا نور محمد و علی ایک نور کے دو ٹکڑے ایک کا نام محمد ایک کا نام علی ایک کو رسالت ملی ایک کو ولایت ملی ایک کو نبوت ملی ایک کو امامت ملی دونوں ہیں خدا کا نور کتابِ الٰہی قرآنِ مجید موجزہ جو کہا گیا یہ بھی ہے خدا کا نور یہ بھی ہے نورانی کتاب توجہ ہے نا تو خدا کا نور کس کا امام ہے دو ٹکڑے ہیں ایک کا نام محمد ایک کا نام علی تو جو دوسرا ٹکڑا ہے علی وہ کس کا امام ہے ہمارا امام آپ کا امام شوارہ کا امام ناظم کا امام زاکر کا امام کیمرہ لگانے والوں کا امام محفل سننے والوں کا امام محفل کرنے والوں کا امام قصیدہ سنانے والوں کا کہا نہیں قرآن کی آیت کہہ رہا ہے یہ متقین کا امام علی ہیں امام المتقین قرآنی میں دوسری آیت اللہ نے بیان کر دی کہا دیکھو یہ موجزہ ضرور ہے حادی ضرور ہے کون قرآن سب کے لیے نہیں متقین کے لیے اج جو متقینہ ہو وہ قرآن پڑھنا تو پہلے چھوڑے اس لیے کہ قرآن رٹھنے سے ہدایت نہیں ملتی قرآن حادی ہے متقین کے لیے علی امام ہے متقین کے لیے تو جب علی متقین کے امام تو امام حسن بھی متقین کے امام امام حسین بھی متقین کے امام زہن العابدین بھی متقین کے امام سلاوات بھیجے محمد و عالم اب متقین کون ہوگا شوہرہ ہم سے بہتر زاکرین علماء کو سمات فرماتے رہتے ہیں اور خود پڑھے لکھیں اور سامعین بھی پڑھے لکھیں اگر پڑھے لکھے نہ ہو تو شوہرہ کا ردیف و قافیہ کیسے سمجھے بعض سامعین تو ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ شاعر میں مصر سانی سنایا نہیں قافیہ پہلے ہی بول دیا اس کے معنی آدھے شاعر سامعین بھی ہوتے ہیں ورنہ اس کو کیسے پتا کہ یہ کہوں سے قافیہ لانے والے یہ بھی اجازہ امامت ہے ذکر امام سنتے سنتے ایک سلاوات بھیجے محمد و عالم محمد بھائی اتنی تصویریں نا اکیلے ہماری کھیش لیے گا کہ کسی شاعر کی نہ آئے میموری فل ہو جائے ایک سلاوات بھیجے محمد و عالم محمد دیکھئے شاعر کی تصویر لینا ذکر کی تصویر لینا جب نیتاؤں کے ساتھ فوٹو کھچا لیا جاتا ہے تو شاعر تو شاعر ہے وہ بھی شاعر عالم محمد شاعر اہل بیت ذکر اہل بیت مگر اتنا بھی کامرانہ چلانا چاہیے کہ فرش مسررت یا فرش اعضاء کی توہین ہونے لگے تو عزیزوں یہ اپنی اپنی محبتیں ہوتی ہیں اور میں مجلس بھی پڑھ لیتا ہوں محفل بھی پڑھ لیتا ہوں کیمرہ بھی چلا لیتا ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جو اچھا فوٹو کھچنا جانتا ہے وہ ایک ہی بار میں کھچ لیتا ہے وہ چاہے کیمرے سے کھچے چاہے ویڈیو ہو وہ چاہے آئیڈیو ہو جو بھی ہو چاہے موبائل ہو ایک مرتبہ پوز لیا جاتا ہے اگر مس ہو گیا تو زیادہ زیادہ دوسرا بس زیادہ زہمت نہیں دینا شعرہ تشریف لا چکے ہیں وہ لا رہے ہیں جب تک یہ پڑھیں گا اور شعرہ آ جائیں گے وعدے کے تحر تو امام زہن العبدین کے سلسلے میں یہ مائفل ہو رہی ہے چاہردہ ست سالہ آج ولادت کی تاریخ نہیں ہے یہ استقبالیہ مائفل ہے یہ استقبالیہ مائفل ہے یہ استقبالیہ مائفل ہے جیسے استقبالیہ پرچار چلا آئے میٹنگیں ہو رہی ہیں باشار ہو رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے یہاں پر مائفل ہو رہی ہے جس کو آپ چنیں گے جب اس کے لکچر ہو سکتے ہیں تو جس کو اللہ نے چن کے بھیجا اس کی مائفل کیوں نہ ہو سلاوات بھیجے محمد و آل محمد جس کو اللہ نے امام بنایا ہو جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہو جس کو اللہ نے موجز نما بنایا ہو توجہ چاہ رہا ہوں تو امام زہن العبدین علیہ السلام کی زندگی کے صرف چھوٹے سے دو واقع بہت واقعیات ہیں مگر صرف دو کہ مسجد میں تشریف لائے چونکہ مسجد میں مائفل ہے اس لئے مسجدی کا واقعہ سننے پوری حیات تو امام کے سامنے ایک شخص تھا جو وضو کر رہا تھا امام سجاد کے سامنے ایک شخص تھا جو مسجد میں وضو کر رہا تھا اس کا وضو غلط تھا امام کے اعتبار سے تو امام چاہتے تو کان پکڑ کے اس کو مسجد سے باہر بھاگا سکتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے امام بن کے آئے تھے امام تھے امام کے بیٹے تھے امام کے پوتے تھے وارث رسول تھے صاحب شریعت تھے مگر نہیں اخلاق کا مظاہرہ کیا آج کچھ لوگوں کو قائے ہوتی ہے تبلیغی مدلس پڑھی جائے تبلیغی جشنوں جو تبلیغ کا منکر ہو اس پر خدا کی لانت مگر یہ تو تیہ ہو جائے کہ املا آپ کا صحیح ہے کہ نہیں تیسے تبلیغ ہے یا توئی سے ایسے ایسے لوگ تبلیغ کرنے پر آگائج جن کو توئی سے ہے یا تیسے تمیز نہیں تبلیغ اچھی چیز ہے مگر تبلیغ تبلیغِ الہی ہو تبلیغ تبلیغِ رسالت ہو تبلیغ تبلیغِ امامت ہو تبلیغ تبلیغِ ولایت ہو صلاوات بھیجے محمد و آل محمد ایسی تبلیغ ہو کہ خدا بھی راضی ہو رسول بھی راضی ہو امام بھی راضی ہو چہنے والے بھی راضی ہو مسلمان بھی راضی ہو اس کو علم مل جائے ہماری تقریر سے ایسی تبلیغ ہو تو تبلیغ ہو تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلا کوئی پیش امام ہے پنجگانہ نماز پڑھاتا ہے بہت سے مولی صاحب ہیں مسجدوں میں پڑھاتے ہیں ہم نے کوئی مسئلہ پوچھا مولی صاحب وضو ایسے ہوگا کیا کروں پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ بھول گیا سیون میں کیا کروں طریقہ بتا دیا پھر سے نماز پڑھ لیجئے سجدہ سو کیجئے جو بھی طریقہ ہے شریعت میں اب ایک ہی مسئلہ میں بار بار روز پوچھوں ظاہر سی بات ہے پیش امام غیر معصوم ہے معصوم تو نہیں علش تو جائے گا چلا تو اٹھے گا اما ایک ہی مسئلہ لیے اٹھ کے ہو آج دس سال سے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے پڑھ رہے ہو بارہ سال سے میں اس مسجد کا پیش امام ہوں مثلا مگر نہیں امام نے سلیخہ سکھایا تبلیغ جھڑک کے نہیں ہوتی تبلیغ کا مطلب تبلیغ کا مطلب کسی کو ڈاٹنا نہیں تبلیغ کا مطلب اخلاق تبلیغ کا مطلب پیار چوتھے امام کو اختیارِ کل تھا اس کا کان پکڑ کے مسجد سے باہر کر دیتے جو غلط وضو کر رہا تھا کہ میرے پیچھے اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے اور تیرا وضو صحیح نہیں مولا نے اس کے اُلٹے جملہ کہا اُلٹا جملہ کہا تبلیغا کہے بھائی زرہ میرا وضو دیکھ لے اے بھائی زرہ میرا وضو دیکھ لے جیسے ہی کہا میرا وضو وہ دیکھنے بھی لگا ابھی پورا وضو امام کا مکمل نہیں ہوا تھا امام کا یہ جملہ اس کے ذہن میں شرائق کرنے لگا کہ معصوم غیرِ معصوم سے کہہ رہا ہے کہ تُو میرا وضو دیکھ لے وہیں سے تبلیغ کا اثر ہوا کہ مولا سمجھ گیا آپ کا وضو تو غلط ہوئی نہیں سکتا اے مولا میرا غلط تھا کہ اسی لئے تو کہہ رہا ہوں میرا وضو دیکھ لے اب جب امام کا وضو دیکھا بلکل اسی طرح وضو کیا امام نے کہا آپ صحیح ہے تو امامت اور رسالت تبلیغ کرتی ہے پیار و محبت سے جھڑکنے کا نام تبلیغ نہیں ہے جھڑکنے سے آدمی ادھر و ادھر چلا جاتا ہے جیسے ازاداری کی مخالفت میں کچھ لوگ یہ جملے استعمال کر لیتے ہیں نادانی میں میں انہیں معاف کرتا ہوں آپ کریں نہ کریں نادانی میں کہ صاحب ماتم بخش ہوا لے گا ماتم تو کبھی نہیں بخش ہوا پائے گا کسی کو ماتم کبھی کسی کو نہیں بخش ہوا پائے گا اور نہ نماز بخش ہوا پائے گی اگر بخشے گا تو جس کی نماز ہے وہ وہ اگر ماتم کا اثر ہوگا تو جس کے لال کا ماتم ہے اگر اس کی ماں نے چاہ لیا تو بخشا جائے گا سلوات بھیجے محمد و آل محمد محفلوں میں بیٹنے سے قصیدہ خانی میں جاگنے سے کیا آپ کی بخش ہو جائے گی اے بھائی بخشش کا کالم آپ کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہے بخشنا ہے چودہ کو ان سے جا کے پوچھو ہمت ہو کہ آپ اس یہ محفل پڑھ رہا ہے کہ آپ بخشیں گے شعرہ کرام قصیدہ پڑھنے آئے کہ آپ بخشیں گے سامعین کرام قصیدے سننے آئے کہ آپ بخشیں گے چودہ کا چودہ کا ایک ہی جواب ہوگا کلوں نہ محمد کا بے شک بخشوں گا اس لیے کہ عابد شب زندہ دار کا جشن ہے سید الساجدین کی مدہ ہے زین العابدین کی مدہ ہے اب آپ اپنے نصیب کو جھوم کے بیان کریں بیٹھے کہاں ہو مسجد کے اندر کس عنوان سے فرش مسررت کس کا فرش مسررت سید الساجدین زین العابدین علی کا لال حسین کا بیٹا سیدہ کا نور آئین محمد کا مرسا دار اللہ کا بنایا ہوا امام موجز نما بھی ہے موجز نما بھی ہے لوگ کہتے ہیں اس سے بخشش ہوگی یا اس سے موجزے کے مانے کہاں ناممکن ممکن ہو جائے ناممکن ممکن ہو جائے ممکن ناممکن ہو جائے اسی کا نام موجزہ دوبا ہوا سورج ناممکن ہے دوبارہ نکلے مگر اگر علی چاہ لیں تو نکلے گا ناممکن ہے کوئی عالم دین زمین پہ کھڑا ہو کے چاند کے تو ٹکڑے کرے مگر اگر پیغمبر چاہ لیں تو ممکن ناممکن کسی کی بیٹی کے عقلیے ستارہ در پر آ جائے سلوات بھیجے محمد و عالم مگر اگر فاطمہ کا عقل دھو علی سے تو ممکن تو اہلِ بیعت موجزے دکھانے قرآن خود موجزہ اہلِ بیعت تو صاحبِ موجزہ ہیں آج تک زمانہ موجزے کو سمجھا ہی نہیں تو صاحبِ موجزہ کیا سمجھ میں آئے گا اہلِ بیعتِ معصومین جو ہیں یہ ہیں صاحبِ موجزہ قرآنِ مجید ہے موجزہ بلکل اس طرح بچوں کے لئے واضح کر دوں زحمت مختصر کروں حالانکہ یہ رحمت ہے مگر مجبوراً سب کے چہرے دیکھ کے کہنا پڑتا ہے اتحاد میں کہ زحمت یہ زحمت نہیں ہے رحمت مسجد میں ہو سید و ساجدین کی مائفل میں ہو چہاردہ ست سالہ اگلے سال نہیں آئے گا دوبارہ چودہ سو اور تیس ہجری کے بعد یہ ہجری واپس نہیں آنے والی جتنا جھوم لو جتنا مسکر آلو مگر جو علی کے ذکر پہ نہ مسکر آیا ہو وہ چوتھے علی کے ذکر پہ کیا مسکر آئے گا سلاوات بھیجے محمد و عالم توزیز آنے گرامی امام نے وضو سکھا دیا دوسرا موجزہ مختصر سا کہ امام سہرہ میں جا رہے تھے راستے سے گزر رہے تھے ایک شخص آ گیا آیا اس نے کہا مولا غربت ہے غریب ہوں چند دنوں سے چولا نہیں جلائے گھر میں مولا نے کہا سنگریزے اٹھاؤ اس نے چند سنگریزے اٹھائے امام کے ہاتھ بڑھایا امام نے اور کہا رکھ دو توجہ جیسے ہی سنگریزے امام کے ہاتھ پر آئے چوتھے امام کے اپنی قیفیت بدل گئے کوئی زمرد بنا کوئی عقیق بنا کوئی فیروزہ بنا اور کوئی درہ نجب بنا مٹھی بن کی اور اس کو عطا کر دیئے کاجہ نسلیں پلیں گی نسلیں پلیں گی چونکہ چینلز چلا رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے جشن انشاءاللہ دکھایا بھی جائے گا مگر بڑی تیزی کے ساتھ صرف آپ کی سمجھ کا امتحان لینے کے لیے ایک جملہ کہہ کے نکل جاؤں گا چاہے ضائع کر دی جائے گا چاہے محفوظ کر دی جائے گا مگر دلیل ہے اس سے پہلے نات کا ایک شیر پڑھتا چلوں تاکہ آپ کو آزمان ہوں تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کسی کا شیر ہے اور بہت مشہور ہے شاعر کا نام ذہن میں نہیں بہت مشہور ہے کہ میرے مولا بلالو مدینے مجھے میرے مولا بلالو مدینے مجھے یہاں جینے نہ دیں گے کمینے مجھے کوئی بری بات تو نہیں کہی شاعر میں کوئی بری بات تو نہیں کہی اس کا مطلب آپ نے اجازت دی ہے کہ کمینہ کوئی اتنا برا لفظ یاد جملہ نہیں ہے کیونکہ شرافت کا الٹا کمینہ شریف کا الٹا کوئی شرافت دکھاتا ہے کوئی کمینگی دکھاتا ہے تو امام کے ہاتھ پہ اگر سنگریزے آ جائیں تو نگینے بن جائیں جو امام سے مو پھیل لیں وہ کمینے بن جائیں سلوات بھیجے محمد و آل محمد امام اس کو کہتا ہے تو خدا آپ کو مبارک کرے کہ آپ مسجد میں ہیں چوتھے امام کے جشن میں ہیں جشن کا عنوان جشن نور ہے نورانی کلام آپ پیش کریں نازم بھی اچھا شہرہ کی فیرز بھی اچھی اور طویل بھی ہے ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ شہرہ کی فیرز بہت طویل ہے تو ہمارے خیال سے کوئی بغیر بلائے تو آیا نہیں ہے یہ شہرہ شاہرِ اہلِ بہت تم اس سے بہت افضل ہے میں ادنا ساتھ جاہل آدمی بغیر بلائے نہیں آیا تو اب تاریخ کا ایک جملہ جس کو زمانے نے کافر کہا اس کی زوجہ رسول کی چچی میرے مولا کی والدہ کعبے کی دیوار کے پاس آکے ٹھہر گئی اور ایک دعا کی اے پروردگار تُو نے بلائے ہے تو آئی ہوں تُو نے بلائے ہے تو آئی ہوں فاطمہ بنتی اصد کا یہ جملہ تا قیامت حجت بن گیا کہ بغیر بلائے علی کی ماں نہیں آئی بلائے گیا تھا جب شہرہ بغیر بلائے نہیں آتے زاکر بغیر بلائے نہیں آتا سامین بغیر بلائے نہیں تو جو علی کی ماں ہوں جو نبی کی چچی ہو جو ابو طالب کی سوجہ ہو جو عبد المطالب کی بہو ہو اے پروردگار تُو نے بلائے ہے تو آئی ہوں دیوار میں در بننے لگا دیوار میں در بننے لگا پتھر گرنے لگے ابراہیم و اسماعیل کے جوڑے ہوئے پتھر ٹوٹنے لگے علی کی ماں آگے بڑھنے لگیں میں ہاں جوڑ کے کہوں گا شہزادی پیچھے ہٹیے کوئی کتنا سورما ہو کتنی اچھی رائیفل چلاتا ہو کتنی اچھی لاتھیاں چلاتا ہو کتنا اچھا پہلوان ہو جب کوئی دیوار پھٹتی ہے امارت ٹوٹتی ہے تو اچھے اچھے شجا پیچھے ہٹتے آئیں مگر کررار کی ماں تھی جو جو دیوار میں در بنتا رہا فاطمہ بنت حسد آگے بڑھتی رہی میں کہوں گا دو قدم پیچھے اٹھئے کہا میرے پوتے حسین کا ساکر بن گیا دادی کی اہمیت تو جان کررار کی ماں ہوں فرار کی ماں نہیں سلاوات بیجے محمد و آل محمد کررار کی ماں ہوں میں فرار کی ماں نہیں دیوار میں در بنا کعبے کے اندر تیرہ رجب تیسہ ملفی پہلا امام ظاہر ہوا سولہ رجب تیرہ رجب ایک چودہ رجب دو پندرہ رجب تین توجہ ارشان امامت پی ایک جملے میں بتاتا چلوں تخریر کرنے پہ آؤں ہوں تو سارے شوہرہ کے کرام ختم ہو سکتے ہیں صبح تک مگر میری تخریر امامت کے موضوع پر شام تک چل سکتی ہے آج نہیں آج کی شام گئی کل شام تک اتنی کتابیں تو پڑھ لی ہیں عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اس لیے کہ امامت سے کسی نے پوچھا میرے ہو آپ کے امام پنجم سے کسی نے پوچھا مولا کیا آپ عالموں میں سے ہیں تو مولا نے مسکرا کے کہا جاہلوں میں سے نہیں امام نے بتا دیا کہ امام کبھی جاہل نہیں بنایا جاتا سلاوات بھیجے محمد و آل محمد تو عزیز آنِ گرامی شاہ نے امامت کیا ہے آگئے کعبے میں ظہور امام کا تیرہ رجب چودہ رجب پندرہ رجب تین دن تک علی بھی کعبے میں علی کی ماں بھی کعبے میں آج زمانہ ایک تحانہ دیتا ہے جناب ابو طالب ماز اللہ ایمان نے الہ کافر تو ٹھیک ہے مجھے آپ سے شکوا نہیں آئے کہ آپ علی کے باپ کو میرے آخا کے والد کو کافر کہتے ہیں یا لکھتے ہیں مجھے شکوا آپ سے نہیں میں آپ جیسوں کو مو نہیں لگاتا میں جس کے آگے سجدہ کرتا ہوں اس سے پوچھوں گا اے پروردگار اگر ابو طالب کافر تھے تو شوائب ابو طالب نے میں اپنے نبی کو کیوں پیدا کیا اور کافر کی اولاد کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا صلاوات لے جے محمد و آل محمد یہ پروردگار ماز اللہ خاکم مدہن اگر ابو طالب کافر تھے تو ایسے کافر کے پہاڑ میں شوائب ابو طالب میں رسالت ماب کا نور کیوں آیا اور تیرے گھر میں تیرے گھر میں جبکہ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمارا کوئی غیر مسلم ہائی سکول کا کلاس فیلو اگر گھر آ جائے تو ہم ٹائنگ روم میں بٹھائیں گے بیٹ روم میں لٹائیں گے ہر جنگہ پورا گھر دکھائیں گے مگر اتنی جنگہ محفوظ رکھیں گے جہاں نماز کی چوکی ہو جہاں پر مسلح ہو ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ غیر مسلم کافر کو مسلح پہ آنے نہیں دیتے تو نے کافر کی اولاد کو کعبے میں کیوں پیدا کیا مگر رسول کی ولادت شعبِ ابو طالب میں علی کی ولادت خانہِ کعبہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں تھا سلوات بیجے محمد و عالموں کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کا باپ تھا اس لیے کہ کل ایمان کا والد تھا جو کل ایمان کا باپ ہو اس کے ایمان میں شک کرتے ہو تم اپنے ایمان کی دلیل دیتے ہو تو عزیزانِ گرامی اب سولہ رجب کو رسول آئے اندازہ رسول کیا تھا بس دو باتیں تقریر تمام ہاتھ پھیلائیں ہوئے ہیں تاریخ پڑھ کے بتائیں مسلمان یہ کعبے کی طرف پھیلائیں ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائیں ہیں بارگاہ تو اللہ کی تھی کعبہ اللہ کا گھر تھا مگر کس کے آگے پھیلائے تھے جب تک چھپ رہے تو دنیا یہی سمجھیں کہ شاید کعبے سے کچھ مانگ رہے ہیں یا خدا سے مگر جب رسول نے کلام کیا تو کہا اے چچی فاطمہ بنتی اسد میرے بھائی کو میرے ہاتھوں پہ دیجئے آج ہم درگاہ جاتے ہیں امام بارے میں آتے ہیں تال کا ٹھوڑے جاتے ہیں غار کی کربلا جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا خدا سے نا مانگو تو رسول نے سولوی رجب کی صبح خدا سے مانگا یا نا خدا سے مانگا سلاوات بھیجے محمد و آل محمد کہا ایک عورت سے مانگا ابو طالب کی سوجہ سے مانگا اپنی چچی سے مانگا کیا مانگا بھائی دے دیجئے فاطمہ بنتی اسد نے یہ کہہ کے رکھ دیا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ قیمات لپیٹنے دیتا ہے نہ کلام کرتا ہے ادھر دست رسالت پر آئے منظر دیکھئے کیمرہ چلا آئے انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیے گا یہ دست رسول نہیں تھے یہ رحل تھی یہ دست رسول نہیں تھے یہ رحل تھی ہاتھوں پر جب علی کے نبی کے علی آئے تو یہ علی نہیں تھے یہ قرآن ناتق تھا اب اپنے ہاتھ جیسے رحل پر جب قرآن ناتق آیا چہرہ دیکھا پہلا جملہ تلاوت کا یہ تھا قرآن کی یا علی آنکھیں کھولو علی نے آنکھیں کھولیں تو رسالت کا چہرہ دیکھا پتا چلا دنیا میں جب امامت آتی ہے تو یا امامت کا چہرہ دیکھتی ہے یا رسالت کا چونکہ آنے والا پہلا امام تھا تو رسالت کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد جتنے امام آئے سب نے اپنے بابا اپنے جت کا چہرہ دیکھا آخری دو باتیں اب کیا ہوا جب آنکھیں کھولیں کہ یہ علی کلام کیوں نہیں کرتے قسم خدا کی شاعر اہل بیعت سے لے کر عالم دین تک عالم دین سے لے کر آیت اللہ سیستانی صاحب تک اس ممبر رسول سے میرا چیلنج ہے کہ کسی مرجہ کا بیٹا بھی پیدا ہوتا ہی کچھ بول نہیں سکتا سلوات نہیں پڑھ سکتا خلو اللہ نہیں سنا سکتا انہا تینہ کی تلاوت نہیں کر سکتا یہ کس کا بیٹا تھا کس کی آغوش میں تھا کس کے گھر آیا تھا جیسے ہی نبی نے کہا بولو تو کیا بولے دوریت پڑھی انجیل پڑھی زبور پڑھی قرآن پڑھا علماء شہرہ پڑھے لکھے سامین کا مجموعہ میں پوچھتا ہوں علی کی ولادت سے پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا جواب آیا نہیں ولادت کے دس سال بعد نازل ہونے والا قرآن علی نے دس سال پہلے سنایا سلاوات بھیجے محمد و آل محمد توریت سنائی انجیل سنائی زبور سنائی آج زمانہ کہتا ہے کہ جناب سب کو ماننا چاہیے اتحاد کرنا چاہیے بن الفاظوں میں جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیں نہ سمجھ میں آئے جب ممبر سے اتروں گا تو وضاحت کر دوں گا لوگ کہتے ہیں کہ سب کو ماننا چاہیے آپ علی کو مانتے ہیں چوتھے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں ہم نے کہا بلکل ہمارا آپ کا اتحاد پکا چاہے انگریزوں کی طرح ہاتھ ملا لیجے چاہے اسلام کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے مسافیہ کر لیجے ہمارا اتحاد پکا اگر ہم نے چار کو مانا تو آپ بھی چار مانیں گے کہاں چلیے مان لیں گے کہاں مانتے ہیں آسمانی چار کتابیں ہیں توریت انجیل زبور قرآن حافظ توریت کا کوئی نہیں ملتا انجیل کا کوئی نہیں ملتا زبور کا کوئی نہیں ملتا جس کو دیکھو وہ حافظ قرآن آئے تو تم نے آسمانی تین کتابیں کیوں نہ مانی کہ آپ سمجھے نہیں جب قرآن نازل ہوا تو اس سے پہلے یہ کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئیں تو قانون آپ نے نافذ کیا کہ جو کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے توجہ جو کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے وہ نہیں پڑھو گے جو اپ ٹو ڈیٹ ہے وہی پڑھو گے تحریک اسلام غور سے پڑھو کچھ لوگ کچھ میدانوں سے آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے میرا مولا ہر میدان میں اپ ٹو ڈیٹ ہا سلاوات بھیجے محمد وار عزیز آنے کرانے اور آخری بات وعدے کے مطابق ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں جھوٹ بولنے والے پر لانا اور جھوٹ سن کے برداشت کرنے والوں پر تو عزیز آنے گرامی صرف اتنا سا جملہ کہا کتنے چہرے کھل گئے وہ کھلنے والی بات ہے جشن ہے جشن میں مسکرائیا جاتا ہے مجلس میں رویا جاتا ہے خدا آپ کو کہ اس مسکراہت کو قبول کریں جو جو آ چکے ہیں اور جو آ رہے ہیں راستے میں ہیں یا کسی مجبوری کی بنا پر آنے کا ارادہ تھا نہ آپ آئیں خدا نہ کرے انہیں بھی مولا سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ باید کے اب آخری سوال ہوتا ہے کہ صاحب آپ علی کو اتنا محترم کیوں مانتے ہیں بس جواب سن لیجئے اور ممبر چھوڑا ہوں شورا کے لیے اور نازم کے لیے تو میں نے آپ سے پوچھوں گا ایسے انسان سے جو ہم سے یہ پوچھتا ہے آپ علی کو اتنا محترم کیوں مانتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قابے کو محترم کیوں مانتے ہیں کہ اللہ کا گھر اچھا جو گھر اللہ سے منصوب ہو جائے وہ محترم ہوتا ہے ہم نے پوچھا آپ قرآن کو کیوں محترم مانتے ہیں صاحب اللہ کی کتاب ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اچھا تو جو کتاب اللہ سے منصوب ہو جائے وہ محترم ہوتی ہے آپ رسول خدا کو کیوں محترم مانتے ہیں کہیے لیجئے خدا کے رسول ہیں خدا کے نبی ہیں پیغمبر ہیں تہاں ہیں یاسین ہیں مضمل ہیں مدسر ہیں ہاں خدا کے رسول ہیں اس کا مطلب یہ بھی خدا سے منصوب عجیب بات ہے اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ علی کو کیوں محترم مانتے ہیں کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ توجہ کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ محمد اس لیے محترم کہ رسول اللہ تو علی بھی اس لیے محترم کہ علی ان ولی اللہ صلاوات بھیجے محمد و آل محمد جب کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ قرآن اس لیے محترم کتاب اللہ رسول اس لیے محترم کہ رسول اللہ تو علی اس لیے محترم کہ علی ان ولی اللہ اور خالی اللہ کے ولی ہوتے تو شاید ہم کچھ سوچتے ان کے ہاتھ خدا کے ہاتھ اب زمانہ آخری سوال ہم سے حیرت سے یہ کرتا ہے کہ جناب علی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ تو جا کے نبی سے پوچھو کیوں ان منصوب کی ہے علی کا چہرہ خدا کا چہرہ اے بھائیہ جواب سنو اور ہمارا تم پیچھا چھوڑو تاکہ ہم سامعین کا پیچھا چھوڑو جس گھر میں توجہ آخری جملہ جس گھر میں جس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے گھر والوں پہ پڑتا ہے جس گھر میں جس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اپنے بزرگوں پہ پڑتا ہے کسی کا چہرہ کسی کی ناک کسی کے آگ کسی کے ہاتھ کسی کے بولنے کا انداز کسی کا چہرہ کسی کی ہیر کٹنگ وغیرہ وغیرہ اور اگر گھر میں کسی سے نہ ملے تو بات بہت دور تک محلے میں مشہور ہوتی ہے اما جس کے گھر کا بیٹا ہوتا ہے اسی پہ پڑتا ہے یہ تو تاریخ میں پڑھو علی کس کے گھر پیدا ہوئے جس کے گھر پیدا ہوئے اسی کا ہاتھ اسی کی آنکھیں اسی کی زبان اسی کا چہرہ سلاوات بھیجے محمد وغیرہ بس تو جس طرح علی کا چہرہ خدا کا چہرہ اس طرح سے امام زین العابدین کا چہرہ علی کا چہرہ جس طرح علی کے ہاتھ خدا کے ہاتھ اس طرح سید سجاد کے ہاتھ علی کے ہاتھ جس طرح سے علی کی زبان خدا کی زبان اس طرح زین العابدین کی زبان علی کی زبان خدبے کا انداز علی جیسا چلنے کا انداز علی کا جیسا ڈھال بھی علی کی چال بھی علی کی رفتار بھی علی کی گفتار بھی علی کی توجہ ہے نا جمال بھی علی کا کمال بھی علی کا کیوں نہ ہوتا اس لیے کہ خون ہے علی کا بس عزیزوں اس دعا کے ساتھ کہ جو بولے انہیں بھی مولا سلامت رکھیں جنہوں نے خاموشی سے سنا انہیں بھی مولا سلامت رکھیں یہ چہاردہ ست سالہ استقبالیہ جشن ولادت بسعادت سرکار امام زین العبدین علیہ السلام ناظم مقاصدہ ہر شاعر اہل باہد کا استقبال کرے گا شیر سنائے گا تمہین باندے گا میں ناظم مقاصدہ کے استقبال کے لیے محول بن گیا ہے اور مزید بنا دوں غدیر کا منظر جس کو یاد ہو پہ حکمِ خدا نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے علی کو بلند کیا جو چاہتا ہے کہ اس چشنے سیدے سجاد میں شرکت کے بعد خدا نہ کرے کسی کے ہاتھ پر فالچ کا اثر نہ ہو کبھی کسی عام آدمی کے سامنے وہ ہاتھ نہ پھیلائے کبھی دنیا والوں کا محتاج نہ ہو تو جسے شرم نہ آئے وہ سیرتِ رسول پر عمل کرتے ہوئے میرے نعروں کا جواب دے مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے جو اٹھائے گا اس کے ہاتھ مولا سلامت رکھیں گے اور پہلے دعا کروں اگر کوئی مارے شرم میں نہ اٹھائے تو اس کے بھی ہاتھ مولا سلامت رکھیں کیونکہ ہماری مجلسوں محفلوں میں دعائیں دی جاتی ہیں کوسا نہیں جاتا یہاں شفا ملتی ہے یہاں مرض نہیں ملتا اور ایک بات کی گارنٹی لی جائے گا جب میں نعرے لگاؤں پا جماعت جو جواب دے گا اس ممبر رسول سے وعدہ کرتا ہوں بھروسہ ہے اپنے امام چاروں پر کہ اگر آپ نے قیدی امام کے جت کو پکارا اگر آپ نے قیدی امام کے جت کو پکارا تو کچھ ہو جائے آپ کبھی قیدی نہ بنیں گے اگر آپ نے خلوص دل سے سید سجاد کے دادا کو پکارا تو میرا دعویٰ ہے امامت کی محبت جہاں تک میں سمجھا ہوں امام کے اجازت تو کبھی آپ بیمار نہ ہوں گے اگر آپ نے زین العابدین کے دادا کو خلوص دل سے پکارا تو کبھی عبادت سے دور نہ رہیں گے اگر آپ نے سید ساجدین کے دادا کو پکارا تو کبھی آپ سجدے سے بے خبر نہ ہوں گے توجہ بچن نعرے جواب اور ناظم مقاسدہ کا استقبال کیجئے گا نعرے حیدری بابا سے بلند نعرے حیدری دم 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 ہر دم ہر دم نعرے حیدری نعرے قمبری نعرے بوزری بابا سے بلند نعرے سلاوہ بابا سے بلند نعرے